بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین دیکھتے ہیں آنکھوں اور سنتے کانوں کو زبہر عباس کا سلام ماشاءاللہ سے یہ جو فیض رسول صاحب نے جو ان کی فیملی نے جو ہینڈ پومپ ہمیں جو نیٹ کیا ہے وہ الحمدللہ سے ہم نے مسجد کے لیے ہی یہاں پہ ہم نے اس کو ڈیووٹ کر دیا تو یہاں پہ جو ہے ایک ماشاءاللہ سے یہ ہماری بڑی مسجد ہے اور یہاں پہ ہینڈ پومپ کی بہت زیادہ اشد ضرورت تھی تو اس وجہ سے ان کے فیملی جو ہے فیض رسول صاحب کے لیے اس آل سواب کے لیے ماشاءاللہ سے ان کے فیملی نے یہ ہینڈ پومپ ڈونیٹ کیا ہے ماشاءاللہ سے یہ جو ہے نلکے کا ہم اس کے اندر بجری وغیرہ ہم اس کو یہاں پہ ڈالتے ہیں تاکہ یہ نلکہ جو ہے پھر مضبوط رہے کیونکہ اگر نلکہ جو ہے ہلتا رہے گا تو پھر کیا آتا ہے وہ پانی سے ہی نہیں دیتا اس طرح سے جو ہے پھر اس کے بعد ہم اس کا فرش بنائیں گے اور یہ جو ہے سائٹ سے ابھی ہم نے اینٹیں لگانی ہے یہ اس کے ساتھ ہی پھر ہم جو ہے تختی کے جو ہے وہاں پہ پیسٹ کریں گے تو پھر یہ جو ہے نلکہ فائنل ہو جائے گا ماشاءاللہ سے یہ جو ہے اب اس کے جو ہے اندر جو فرش کے لیے جو سیمنٹ اور بجری جو ہے ہم ڈالتے ہیں اب اس کو جو ہے ہم وہ بھر رہے ہیں تاکہ یہ جو ہے بہت زیادہ محفوظ رہ جائے اور ماشاءاللہ سے یہ برائے اسالے ثواب ملک فیض رسول ان کی بیٹی ہیرہ نے یہ جو ہے ہینڈ پمپ ڈونیٹ کیا ہے اور الحمدللہ سے ہم نے یہ ہینڈ پمپ جو ہے وہ مسجد کے لیے جو ہے یہاں پہ انسٹال کروایا ہے تاکہ یہاں پہ نوازی جو ہے وضو بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے باقی جو بچے قرآن پاک پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو وہ بہت ساری دعائیں دیں گے تو ماشاءاللہ سے الحمدللہ سے یہ نلکہ جو ہے فائنل ہو گئے ہیں اب جو ہے کاری صاحبان جو ہے یہ دعا کروا رہے ہیں ماشاءاللہ سے یہ نلکہ فائنل ہے اب ہم جو ہے اس کو ہم یہ اتھار رہتے ہیں جو ہینڈ پمپ کا اوپر جو ہے جو یہ اوپر لگا ہوتا ہے پانی کے لیے تو ہم اس کو نہ اتھار کے رکھ دیتے ہیں اس کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ یہ فرس جو ہے ابھی یہ پختہ نہیں ہوتا یعنی پکتہ نہیں ہے جب تک سیمنٹ جو ہے وہ پانی کے ذریعے جو ہے باہر نکل جاتا ہے اس وجہ سے ایک دو دن جو ہے ہم اس کو کیا کریں گے اتھار کے رکھیں گے تو دو دن کے بعد انشاءاللہ تعالی جیسے ہم اس کو بنائیں گے تو یہ بالکل جو ہے پختہ ہو چکا ہوگا تو یہ فائنل جو ہے الحمدللہ سے یہ نلکہ جو ہے اللہ کے حکم سے مسجد کے لیے جو ہے انڈ پمپ یہ لگ چکا ہے الحمدللہ